آگے بڑے اور آپ کو بتائیں آپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کے بعد حکملان جماعت کا وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس ہوا اجلاس بلا کر حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے اپنے ارکان سے دوری تحریک انصاف کے وزراء کو مہنگی پڑ گئی حکومت ارکان وفاقی وزراء کے خلاف پھٹ پڑے اجلاس میں آمیڈ ڈوگر بھی نالا رہے مزید بھی جانیں گے بشیر چودری سے جی بشیر بتائیے گا جی بلکل آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد بلائے گیا تھا ردی عمل کے طور پر لیکن یہ اجلاس بلانا حکومت کو اور حکومتی وزراء کو مہنگا پڑ گیا کیونکہ حکومتی وزراء جب اس اجلاس میں پہنچے پہلی بات تو سارے وزراء نہیں آئے تھے چند ایک وزراء آئے جو آئے ان پر ارکان جو ہے وہ پھٹ پڑے اور ان نے گلے شکوے کے امبار جو ہے وہ لگائے جو جنوبی پنجاب کے وزراء جو ارکان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وزراء کر گئی اس وقت ارکان کے ساتھ ہے میل ملاقات نہیں ہے روابط نہیں ہے اور اگر کسی سے ملنا پڑ جائے تو اس کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے تو یہ اس رویہ کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور اگر یہی صورتحال رہی تو مشکلات پیدا ہوں گی فیصل آباد اور سرگودہ وین کے ارکان نے بھی شکایت کے امبار لگائے اور کہا کہ ان کے ساتھ بھی حکومتی وزراء کا رویہ ٹھیک نہیں ہے چیف پپ آمر ڈوگر نے بھی وزراء کے رویہ فق و تنقید کا نشانہ بنایا اور تجویز دی کہ حکومتی وزراء کو اپنے ارکان کا کم از کم جو خیال ہے وہ رکھنا چاہیے اور ان کے مسائل کو سننا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ وہ وزراء کو ٹائم بھی دیں گے اور باقی وزراء سے بھی کہیں گے کہ وہ ٹائم دیں جس پر ارکان کو ٹائم دیں گے بشیر بہت شکریہ